بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم کمرشل بینک کی ڈیفینیشن اور اس کے مین فنکشن ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس جو کمرشل بینک کی ڈیفینیشن ہے کمرشل بینکنگ is a business which deals in money like accepting deposit from the common public and landed to the needy people for the sake of profit یعنی کمرشل بینک جو ہے وہ لوگوں سے عام پبلک سے جو deposit سے وہ accept کرتا ہے اور آگے اس کو ضرورت مند لوگوں کو ادار دے دیتا ہے بیسیکلی بینک جب کسی سے deposits وصول کرتا ہے تو اس پہ وہ interest دیتا ہے اسی طرح جب وہ کسی کو ادار دیتا ہے تو اس پہ وہ interest receive کرتا ہے لیکن جو interest دیتا ہے اور receive کرتا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے بینک میں cash deposit کروا دی ہے اور آپ کو بینک اس پہ 5% interest دے رہا ہے تو اسی طرح جب بینک کسی کو ادار دے گا تو بینک کیا کرے گا وہ تو یا 10% interest receive کرے گا یا اس سے زیادہ receive کرے گا تو بیسیکلی جو difference ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بینک کا profit ہوتا ہے یعنی بینک جو ہے یہ جو cash receive کرتا ہے اور آگے اس کو ادار پہ دیتا ہے تو وہ profit کمانے کے لیے یہ کام کرتا ہے اب ہم commercial bank کے functions کو discuss کرتے ہیں there are two types of commercial bank functions first one is primary function and second one is secondary function یعنی جو ہمارے پاس commercial bank کے function ہے وہ دو طرح کے ایک primary function ہے اور دوسرا secondary function ہے basically جو primary functions میں جو bank services provide کرتا ہے وہ دو طرح کی کرتا ہے ایک accepting deposits ہے اور دوسرا advancing loans ہے basically accepting deposits میں کیا کرتا ہے the basic function of modern commercial bank to receive money from public یعنی کیا کرتے ہیں اس میں receive money from public یعنی یہ public سے money receive کرتا ہے جن کے پاس extra amount یا spare amount ہوتی ہے اب اسی accepting deposit کے ذریعے bank اپنے fund جو ہے وہ raise کرتا ہے بڑھاتا ہے bank اپنے customer کو تین طرح کے accounts open کرنے کی facility provide کرتا ہے سب سے پہلے ہے saving account دوسرے نمبر پہ ہے current account اور تیسرے نمبر پہ ہے fixed account basically یہ جو saving account ہے یہ ان لوگوں کے لئے open کیا جاتا ہے کہ جن کے پاس spare amount یا extra amount یا excess amount پڑی رہتی ہے تو جب یہ account اپن کیا جاتا ہے تو اس پہ interest جو ہے bank دیتا ہے interest دیتا ہے لیکن زیادہ نہیں اس پر interest دیا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے اس میں آپ جو ہے کبھی بھی amount جو ہے withdraw کر سکتے ہیں اور جو ہے آپ deposit بھی کر سکتے ہیں یعنی ڈیپوزٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اماؤنڈ جو ہے اور ویڈراؤ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ بیسیکلی جو ہے بزنس مین کے لیے ہوتا ہے بزنس مین جو ہے یہ اس اکاؤنٹ کو اپن کرواتے ہیں اور اس میں جو ہے انٹرسٹ نہیں دیا جاتا بلکہ بینک جو ہے اس میں چارجز لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں آپ کبھی بھی جو ہے کیش ڈیپوزٹ بھی کروا سکتے ہیں اور ویڈراؤ بھی کروا سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو تیسرے نمبر پہ ہے فکس اکاؤنٹ جو ہے اس میں جو ہے اماؤنٹ جو ہے وہ ایک ٹائم پیریٹ کے لیے فکس کر دی جاتی ہے یعنی اس میں فکس مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ جو اماؤنٹ یا یہ جو ڈیپوزٹ سے یہ پانچ سال کے لیے فکس کر دی تو اس میں جو ہے آپ کو کیا انٹرسٹ جو ہے ہائی انٹرسٹ ریٹ دیا جاتا ہے ہائی انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے جو ٹائم پیریٹ فکسڈ ہوتا ہے فکسڈ ٹائم پیریڈ اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ پہ آتا ہے ایڈوانسنگ لونز یعنی بیسیکلی اس میں بینک جو ہے وہ بزنس مین کو لونز بھی پروائیڈ کرتا ہے جب بینک کسی بزنس مین کو یا انویسٹر کو لون پروائیڈ کرتا ہے تو اس پہ وہ ہائی ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ چارج کرتا ہے یعنی جو پہلے ایکسیپٹنگ ڈیپوزٹس تھا اس پہ کیا کرتا تھا بینک جو ہے انٹرسٹ ریٹ دیتا تھا لیکن بہت کم دیتا تھا لیکن جب وہ لون دے گا کسی کو تو اس پہ وہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ چارج کرے گا اب ہمارے پاس جو ہے اس میں یہ تین پوائنٹس ہے یعنی تین قسم کے جو ہے بینک لون دے سکتا ہے سب سے پہلے ہے لونز بینک کیا کرتا ہے یہ انویسٹرز کو یا بزنس مین کو لون دیتا ہے اور ان سے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ چارج کرتا ہے یعنی کیا کرتا ہے اس میں جو ہے انویسٹرز یا بزنس مین جو ہے ان کو یہ لون پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد یہ ہائی ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ چارج کرتا ہے لیکن جب بینک ان کو لون دیتا ہے تو اس کے اگینسٹ بینک جو ہے وہ سیکورٹی بھی لیتا ہے یعنی مثال کے طور پہ اگر بینک نے کسی کو پانچ لکھ کا لون دیا ہے تو اس کے اگینسٹ بینک کیا کرے گا کم سے کم سیکورٹی کے طور پہ جو ہے اس سے ایسی کوئی چیز لے گا کہ جس کی ویلیو پانچ لکھ یا اس سے زیادہ ہو اگر کل کو وہ بزنس مین یا انویسٹر جو ہے جو لون انہوں نے لیا ہے اگر وہ واپس ری پی ری فنڈ نہیں کر سکے گا تو وہ کیا کرے گا بینک اسی جو ان سے پروپرٹیز یا کسی بھی چیز کے جو ڈاکومنٹس وغیرہ لیے ہیں ایسی سیکورٹی کے طور پہ وہ اس کو سیل کر دے گا جب بینک کسی کو لون دیتا ہے تو لون جو ہے تین ٹائپز کے ہو سکتے ہیں اے فرس ٹائپ جو ہے کال آن ڈیمانڈ لونز یعنی بینک جو ہے کیا کر سکتا ہے کبھی بھی جو ہے ان سے واپس لون لون کی جو ہے ڈیمانڈ کر سکتا ہے اسی طرح سیکنڈ جو ہے شورٹ ٹرم لون شورٹ ٹرم اور تیسرا جو ہے لونگ ٹرم لون یعنی یہ تین قسم کے جو ہے لون جو لون ہے وہ بینک اپنے جو ہے بزنسمن یا انویسٹرز کو پروائیڈ کر سکتا ہے اسی طرح ہمارے پاس جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے آورڈراف فسیلٹی آورڈراف فسیلٹی بیسیکلی یہ جو ہے ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جن کی جو ہے نا فنانشلی پوزیشن سٹرانگ ہو یعنی بینک کو پتا ہو کہ یہ ہمارا کسٹمر جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے بینک اکاؤنڈ اچھی طرح سے منٹین کرتا ہے اور اس کے اکاؤنٹس میں بینک اکاؤنڈ میں کافی زیادہ یعنی فنڈ آتے رہتے ہیں یہ ہمیں جو ہے ری فنڈ کر سکے گا تو بعض لفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بزنسمن ہوتے ہیں یا انویسٹر ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ فنڈ کی شورٹیج ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ پھر بینک سے جو ہے آورڈراف کے طور پہ وہ لون لے لیتے ہیں لیکن بینک کیا کرتا ہے ان پہ پھر جو ہے انٹرسٹ چارج کرتا ہے اسی طرح تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے کیش کریڈٹ سی سی لیمٹ کیش کریڈٹ لیمٹ کیش کریڈٹ لیمٹ میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے بینک جو ہے بینک اپنے کسٹمر کو جو ہے وہ بورو منی کرتا ہے ایک سرٹن لیمٹ جو ہوتی ہے یعنی سرٹن لیمٹ اس کی ہوتی ہے اور بینک جو ہے اپنے یہ خواہد یا تو انڈسٹریل وغیرہ کو یہ فسیلٹی دیتا ہے یا پھر جو ہے کمرشل جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ فسیلٹی دے دیتا ہے اور ان کے لیے ایک سیپریٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ منٹین کیا جاتا ہے اور اس میں ان کی جتنی بھی جو ہے یعنی کیش جو کریڈٹ لیمٹ ہوتی ہے وہ اماؤنٹ جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کروا دی جاتی ہے اور پھر جو کسٹمر ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت نیٹ کے مطابق اس میں سے وہ اماؤنٹ جو ہے ویڈراؤ کرتا ہے لیکن بینک جو یہ کیش کریڈٹ لیمٹ جو دیتا ہے اگینسٹ یہ سیکورٹی جو ہے ان سے لیتا ہے یا تو وہ پلج کے طور پہ ان سے کچھ لے گا یا پھر اس کے بعد سیکورٹی کے طور پہ ان سے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ لے گا یا کسی چیز کی جو ہے اس کو آگے وہ تاکہ سیل کر سکے اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ ریکور کر سکے اگر یہ کسٹمر جو ہے یہ اماؤنٹ پہ نہ کر سکے اب ہم دوسرا فنکشن جو ہے کمرشل بینک کا ڈسکس کریں گے سیکنڈری فنکشنز بیسیکلی اس فنکشن میں ہمارے پاس تین قسم کی سرویسز جو ہے بینک پروائیڈ کرتا ہے ایک ہمارے پاس ہے اجنسی فنکشنز دوسرا ہمارے پاس جنرل یوٹیلٹی سرویسز اور تیسرا جو ہے مسلینیس یا ادھر جو ہے سرویسز بینک پروائیڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اجنسی فنکشنز بیسیکلی اجنسی فنکشنز جو ہے یعنی بینک کیا کرتا ہے بینک اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ ایزا ایجنٹ کے طور پہ کچھ فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے جس میں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ہے کلیکشن آف چیکس دوسرا ہمارے پاس ہے کلیکشن آف ڈیویڈنٹ تیسرا ہے فنڈز ٹرانسور اور چوتہ ہے پرچیز اینڈ سیلز آف سیکورٹیز اور بھی اس کے فنکشن ہے لیکن یہ چار فنکشن جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اجنسی فنکشنز میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہے کلیکشن آف چیکس بینک کیا کرتا ہے بینک جو ہے یعنی اپنے کلائنٹ یا کسٹمر کے بہاف پہ جو چیکس ہے اس کی پیمٹس جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے یعنی 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 کسٹمر یعنی بینک کیا کرتے ہیں اپنے کسٹمر کے بحاف پہ جو ہے ان کے چیکس جو ہے اس کی پیمنٹس کولیکٹ کرتا ہے اسی طرح دوسرا جو ہے ہمارے پاس کولیکشن آف ڈیویڈنٹس بینک کیا کرتے ہیں اسی طرح بینک جو ہے اپنے کلائنٹ یا کسٹمر کے بحاف پہ جو ہے ڈیویڈنٹس یا انٹرسٹ جو ہے جو اس کا کلائنٹ یا کسٹمر جو ان کرتے ہیں وہ کولیکٹ کرتے ہیں اور اس کے گینسٹ بینک جو ہے وہ کمیشن جو ہے چارج کرتا ہے اسی طرح تیسرا ہمارے پاس ہے فنڈز ٹرانسور یعنی بینک کیا کرتا ہے بینک جو ہے اپنے جو کلائنٹ یا کسٹمر کے جو ہے اس کی جو فنڈ ہے نا ایک بینک سے دوسرے بینک یا ایک برانچ سے دوسرے برانچ جو ہے وہ ٹرانسور کرتا ہے اور چوتھی جو لاسٹ ہمارے پاس ہے پرچیز اینڈ سیلز آف سکورٹیز یعنی بینک کیا کرتا ہے اپنے جو ہے کلائنٹ کے بحاف پہ وہ ڈیفرنٹ قسم کی جو سکورٹیز ہے وہ پرچیز کرتا ہے اور سیل کرتا ہے جس میں ہمارے پاس ڈیپینجر آتے ہیں بانڈز آتے ہیں اور گورنمنٹ وغیرہ کی جو سکورٹیز ہوتی ہے وہ انکلوڈ ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے جرنل یوٹیلٹی سرویسز اس میں یہاں پہ میں نے تین پوائنٹس لکھے ہیں اس کے اور بھی پوائنٹس ہے لیکن ہم ان تین پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلا پوائنٹ ہے سپلائنگ دہ ٹریڈ انفارمیشن بہت سے کمرشل بینک ہوتے ہیں جو اپنے جرنل یا رسالے وغیرہ پبلش کرتے ہیں اور ان میں وہ ڈیفرنٹ قسم کی جو انفارمیشن ہوتی ہے ٹریڈ سے ریلیٹڈ وہ بھی اس میں پبلش کرتے ہیں اس طرح وہ اپنے جو کلائنٹ ہوتے ہیں یا کسٹمر ہوتے ہیں ان کو انفارمیشن پروائیٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو دوسرے نمبر پہ ہے انڈر رائٹنگ سرویسیز بیسیکلی اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو کمرشل بینک ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کمپنیز کے شیئرز یا اس کے بعد ڈیپینچرز وہ کمپنیز وغیرہ سے لیتے ہیں یا اسی طرح وہ گورنمنٹس یا جو دوسرے آپ کے پاس جوئن سٹوک کمپنی ان سے لونز وغیرہ بھی جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس کے اگن جو ہے وہ سرویسیز چارج کرتے ہیں اسی طرح تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے ٹرانسفر آف منی یعنی بینک جو ہے کمرشل بینک وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے کلائنٹ کو جو ہے یا کسٹمر کو فسیلٹی دیتا ہے منی کو ایک جگہ سی دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کا اس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں ڈراف یعنی ایشوئنگ ڈراف فار ٹرانسفرنگ آف منی فرام ون پلیس ٹو اینا در یعنی وہ ڈراف وغیرہ کی فسیلٹی اپنے کلائنٹس کو دیتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو لاسٹ پہ آتا ہے وہ ہے ادھر فنکشنز ادھر فنکشنز میں ہمارے پاس جو ہے کرییشن آف کریڈٹ اس کے بعد ہمارے پاس کولیکشن آف زکاعت اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کولیکشن آف یوٹیلٹی بیلز بیسیکلی جو سب سے پہلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے کرییشن آف کریڈٹ بینک کیا کرتا ہے بینک جو ہے لوگوں سے ڈیپوزٹس ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کو آگے جو ہے لینڈ کر دیتا ہے یا لون دے دیتا ہے انویسٹرز کو یا بزنس مین کو جن کو جو ہے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح جو کریڈٹ ہے وہ کریئٹ ہوتا ہے یعنی لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور دوسروں کو دے دیتا ہے اسی طرح کولیکشن آف زکاة بینک کیا کرتا ہے بینک جو ہے ایزا گورمنٹ کے طور پر on behalf of گورمنٹ جو ہے ڈفرنٹ قسم کے اکاؤنٹ میسے جو ہے وہ زکاة کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ڈیڈکٹ کرتا ہے اور لاسٹ پر جو ہمارے پاس آتا ہے کولیکٹ آف یوٹیلٹی بیلز بینک کیا کرتا ہے بینک ڈفرنٹ قسم کے بیل جو ہے وہ کولیکٹ کرتا ہے جس طرح ہمارے پاس ہے الیکٹری سیٹی بل ہوگے گیس بل ہوگے پی ٹی سی ایل بل ہوگے ایکسٹرہ وغیرہ جو ہے یا کوئی فیس وغیرہ ہوگی تو وہ گورنمنٹ کے بحاف پہ بینک کیا کرتا ہے اس کو کولیکٹ کر لیتا ہے اگر ہم ایک اور فنکشن کی بات کرے تو وہ ہے حج سرویسیز یعنی جتنے بھی جو ہے فورت کی اگر ہم بات کرے حج سرویسیز تو اس میں بینک کیا کرتا ہے بینک جو ہے جو حجاج ہوتے ہیں ان سے اپلیکیشن وغیرہ بھی ریسیو کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو ڈیفرنٹ قسم کی گائیڈ بھی دیتا ہے حج سے ریلیٹڈ تو اس طرح جو ہے بینک اپنی سرویسیز جو ہے یا پروائیڈ کرتا ہے اپنے کلائنٹس کو کسٹمرز کو اور جو ہے گورنمنٹس انسٹیٹیوٹ وغیرہ کو